اس کے بعد گرافٹنگ نیڈل یہ تھوڑی کریشی یا رگو موڑی ہوئی ہے اس دی مدد نال چھتہیس اندازج رکھنے جیسے کہ اس دی مدد نال لارویدی کمر علی سیڈ دوں سکیورت پانے اور اس دی مدد نال کوئین کپ دی مدد نال اس طرح کر کے اور اسے دی مدد نال اب اس سارے لانتو باد اینا نہیں اس لان طرح کرتے ہیں اس فریم شکریر اس سارے اس لگو ہے لاروید دی موجود ہیں اس سانداز سارے اٹھے تر لگو ہے جوان موسیقی 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 اگر مکھی دی تعداد پندرہ فریم ہے وی فریم ہے تو اتہالی سٹوری ہٹا چھوڑنی ہے مکھی نو تنگ کرنے ہے تاکہ تنگی محسوس کرنے تو بعد مکھی دا ذہن بنے کے ایسا ملکہ فوری طورتے ساموچ چاہی دیئے اور سواب کرنے اسنو سواب میں شکلیں چاڑنے ہے جسو کل مکھی تنگ ہو سی اور اس کو اوپن گروڈ وی کوئی نہیں پیار جو ہی دوسرا یہ لاروی انہوں نے پروائیڈ کرے سو مکھی فورا انہوں نے لاروی انہوں نے تکام کرنا شروع کر دیسی اس نے فیڈ کرنا شروع کر دیسی اور اس دکام شروع تھی یہ سی ساتھ دہاران تو بعد تسا اس گرافت نو چیک کرنے جتنے سیل کمپلیٹ ہو چکے وہ رہنڈے انہیں جنہیں دو تے مکھی کام کوئی نہیں کیتا کسی وجہ تو لاروی انہوں نے دیمیج ہو سکتے اوہ اللہ تو سا ریموو کر دیو اور باقی جتنے بھی سیل بند چکے اس نو لا کے دوبارہ اس دنے بھی چلاخ دیو اس تو بعد گیارمیں دن انہوں نے کٹ کے اور تساں کیج کرنے انہوں نے دبیاں دے ریج نمبر کے رہے سے فیفٹی نائن ہے فیفٹی نائن ہے انہوں نے دبیج سارے کیج کرنے ترہ چار مکھیاں پکڑ کے اور اوزے بھی چھوڑنیاں اور سیل نو کیج کر چھوڑنے west tower خیفٹی نائنے موسیقی موسیقی موسیقة موسیقی 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 ایک دوچھا ہے اس دوچھا چھوڑ رہے ہیں یہ ساڑیوں سے دوچھا چھوڑ رہے ہیں سارے اس دوچھا چھوڑ رہے ہیں سارے رہے ہیں سارے ہمارے دن کوئی نہ نکل دیاں شروع ہو رہے ہیں نکل سوم کوئی نہ آزاد کوئی نہیں ہو لگیا اگر کوئی کوئی باہر راہ بین دی یہ مکھی سوام کروی سی چونکہ مکھی بہت ساری تنگ ہوئی ہے دو ڈبیں دی مکھی تو ساں ایک ڈبیں دی بچ بند کیتی ہوئی ہے اس وقت سے بہت احتیاط کرنی ہے کہ کوئی سیل باہر بھی نہ بنے اور انہیں چوئی کوئی کوئی آزاد نہ ہو دے جسو کو ساریاں کوئی نہ نکل آن اس تو بعد اگلا مرحلہ ہے جسو کوئی سیل کیج ہو گئے اس تو بعد اگر نے ایک کلو ایک اور چار دیریشو نال کینڈی تیار کرنی ہے ایک کلو شوگر پوڈر اور اس دے بچ ایک اور شہد پاؤنے اور انہوں مکس کرنا ہے اور اس نے کھوئی دی طرح بڑا منا ہے اس دے کینڈی بڑا کے انہیں چیمبر بھرنی ہے یہ خوراک اللہ خانہ ہے اس دے فائدہ ہے چونکہ مکھی اس دے بچ تھوڑی ہی پاؤنی ہے کام ہو سی مکھی اور کمزور ہو سی دوسری ڈبیں دی طاقتور مکھی آکے آسانی نال اس دے خوراک چوراک کے نی کھڑن لگی اس دے خوراک دے مینے اس دے خوراک دے مینے تاکہ اس دے خوراک دے مینے خوراک فیل کرنے انہوں نے فریمہ دے ایک اینچ دی شیٹ کٹ کے موم دے اس دے پیسٹ کرنی ہے موم دے نال اور انہوں نے دے بچ لائچ ہوگنی ہے جسو کھو تے سارے ڈبیں مکمل ہوگنے ہیں اس دے بچ مرحل ہونے ہیں مکھی نو اس دے بچ جھاڑنے دا وہ طریقہ بھی چلا ہاں یہ اس وام باکس اس دے اندر ہام جالی لگی ہوئی ہے کھڑکیاں در وازے آلی تلے آلی سیڑتے اور اس دے اندر لکڑ دے گھٹکے لگی ہوئے ہیں کونے آتے پسٹو بہت پسٹو بہت دیکھ دیا لیے پسٹو بہت پسٹو بہت فریم کسے ڈبیں چو کٹ کے ایک ہلکا جہاں جھٹکا اس تک دے مرے تاکہ جیدی بڑی عمر دیا مکھی ہیں اوہ چھوٹی عمر دی مکھی نرس نے جیدی ہیں پانی بھی سپریہ کرنے ہیں تاکہ مکھی اوڑ دے نہیں اچھا خاصا سپریہ کرنے ہیں اور اس ویچ جھاڑ چھوڑنی مکھی ترہ چار فریم پانچ فریم چھے فریم جھاڑ کے اٹھا کے اٹھا کے ایک وین ایکسکلوڈر لگو ہے اس نے تلے خدا نہ خاصا اگر کوئین آوے لیے یا ڈرون اس دی بچ آوے لیں اوہ اٹھے نا آسا گن اٹھا لے رہو جن گھٹکے جرے لگے ہیں وہ درمیان اس سپیس ہو سی مکھی جری تلے اور کوئین ایکسکلوڈر تو ہوتے آوے سی اس دو بعد مکھی نو 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 ایک سائیڈ تے کر کے ایک کونے دے بچ کر کے ایک پا مکھیاں دا بھار کے اس دبے دے بچ پاؤنے ہیں دن بعد اسے وقت دی فوراں اچھا ہو سو فوراں ہی ایک پا مکھیاں لے اس پا کے ایک دو جا بندہ بیٹھا ہو سی دبی چوائے نا جی یہ کوئین کی پر لے جی دو تے ٹھکونوں دے ایک کوئین چاہ کے اور اس پا مکھیاں دا پا کے فوری طورتے اسنو کوئین جھاڑو مکھیاں بچ پہیاں اور اسنو فوری طورتے بند کر کے ایک پا مکھیاں دے ایک پا مکھیاں تے ٹھکن دے چھوڑو ایک طورت ایک بکس تیار ہو گیا اس تو پہلے اسنو سراخ نو بند کرنا ہے ایک بڑا سراخ ہے اسنو سلائیڈ کرے سو ایک بند ہوئے سی اور ایک جالی سامنے آنڈ نہیں ہے ایک جالی ہے ایک جالی ہے ایک ہوا واسطے ہیں مکھی تو نکلن لگیا لیکن ہوا اسنو اتنو لگی سی یہ بند ہو گئی اس تو بعد سارا عمل کرنے اس بن کرنے سارے ڈبے بننو انتو انتو اندھیریں دے شفٹ کرنے اندھیریں شفٹ کرنے اندھیریں شفٹ کرنے اندھیریں شفٹ کرنے تو بعد اندھیر مکھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ رات ہو گئی ہے اور پانی دے سپریدہ مطلب ہے کہ ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں تو وہ کنجسٹڈ ہو کے بیٹھ سی کیونکہ مختلف مکھی اکٹھی کیتی ہے اور وہ جن کے آپس اچھ لڑان نہیں لگی جس وقت مکھی محسوس کرتے ہیں کہ اندر کوئین وی موجود ہے تو اس نے مکھی دے ذہن بند سی کہ ہونڈ ساری ملکہ اے یہ سارا سوارم ہو گیا ہے کیونکہ سوا میں پوزیشن ہے جیسے اس نے پہلے رکھو ہے آئی وہ آگئی سوا میں اس تو بعد کینڈی بھی نرم ہو سی جس وقت پانی دے سپری کرے سو کیونکہ اندر شہد موجود ہے اور شہد نمی نوچھے کے اندر ہے جہاں ساری گلیوں سی اور نمی دی وجہ دو کر کے کینڈی گلی تھی ہوئی سی اور مکھی اس تو یعنی کہ آسانی نال اس کو کھا سکتی کوئی کنڈی کھا کے یعنی ایسا شیٹان لائیں انہا شیٹان دا اچھتا بڑا منا شروع کر دیسی اٹھالی گھنٹے تو بعد انہا مکھی نو تسا ڈبدا نوچھا کے باہر کے نامنے جیسا وہ سٹینڈ اپو نا لگے ہوئی ہون زمین دی وجہ نمگاڑے اور اچھتا بڑا منا شروع کر دیسی چارے سائیڈاں دیو تے چار پھٹے لگے سو ڈبے سارے چاہ کے اور سٹینڈاں دیو تے لائچھو دیں ہر پھٹے دو ڈبے لاؤنے سارے ڈبے لاؤن تو بعد انہا نو سلائیڈ کر کے پچھے کار چھوڑنے سراخ دوجھے سراخ پہ برابر آوے سی اور مکھی باہر نکڑنا شروع تھی جیسی سارے ڈبے کھوڑن تو بعد ڈاڈے ہڈن تو بعد انہا ڈبیا نو کھول کے اور انہا دی ملکا چیک کرنی ہے یہ سارے چھتے اس وقت تک بند چکے ہو ملکا چیک کرنی ہے ملکا دی پوزیشن چیک کرنی ہے کتنی ہیلڈی ہے اسی موٹائی تو محسوس ہوئی سی اور انڈے چیک کرنی ہے سنٹرل خاص طور پر نا مکھی ملکا سنٹریج انڈے لیے سنٹرل فریم دیتے تو انڈے چیک کر سکتے جس وقت ساریاں ملکا انڈے ساریاں میٹ تھی ہو جو اس تو بعد دوسرا اگر کالونی اس نے پیچھے ہو جائے دوسرا جس وقت ملکا تیار ہوگئی ہیں ساریاں انڈے لے رہی ہیں سب تو پہلے توڑا مین فارم اس مین فارم کوئن لیس کرو ہر ڈبے دی ملکا کاڑ کے مار دیو یا اس نے فیلحال عارضی طورت ہے کیج کار چھوڑو چووئی گھنٹے اس نے کوئی لیس رکھنے چووئی گھنٹے تو بعد ایک ایک ملکہ کٹو جری انڈے دینی بھی یہ اس نے اس کیج دیوچ پا کے ملکہ نے اس کیج دیوچ پا کے اس دیوچ مکھیاں نہیں پاونییاں اس کیج دیوچ ملکہ پا کے بند کر کے اور اس نے دو فریمہ دے درمیان لٹکا دیو اگر ملتا ہے تو سم بھلوے سو کہ دوبارہ اس کیوں لٹکا رہے جس بھی کالونی نو دیوچ ملکہ دے دو فریمہ دے درمیان لٹکا دے ایک ایچووی گھنٹے پہلے کالونی کوئی لیس رکھنے یہ تو سمبلکہ دے دیتی ہے کیج کار کے دیوچ مطلب ہے کہ ایک دم مکھی ہیں اس نے مارن نہیں کیجی چو سی مکھی اس نے ڈنگ نہ مار سکسی جس وقت اس نے آزاد کرے تھے کھٹے کہ ملکہ چونکہ چویگانتے تو انڈے روکے ہوئے وہ فوری توہرتے کے سمبر وہ چونکہ took untر ضرور دے Transit وان جوانے کے انڈے لے دے شروع کردے سے اور اس وجہ تو کر کے مکھیوں اس نے مارن نہیں لگیا وہ انڈے شروع کردے سے دوری کالونی رگولار ہو گئی اس تو بات جیر eye tip جسوٹے ڈبے کوین لیس ہو گیایں چھوٹے ڈبے جنے نوی ملکہ تیار کیتی ہیں انہوں نے لاروے موجود ہیں ناپے نوسنڈے وغیرہ دیتے ہیں انہوں نے دوبارہ کوئی نہیں تیار ہوگئے انہوں نے کوئی نہیں تیار ہوگئے جسا کہ وہ انڈیاں تیار ہوگئے ہیں نیوک بنا گئے تواری مرضی ہے مطلب ہے کہ ڈیوائیڈ جسوں نے آخ دے ہو تواری مرضی ہے یا جس طریقے نال بھی جا توارے کام ہو گئی ہیں کہ باقی جنیاں کالو نیادان ہیں انہوں نے توساں دے چھوڑو اس طرح کر کے یہ پراسس مکمل ہو گیا